کیا روزے رکھنے سے مرادے ہو جاتی ہے پوری کیا اللہ تعالیٰ کو روزے اتنے زیادہ پسند ہے جی ہاں بالکل اللہ تعالیٰ کو روزے بہت زیادہ پسند ہے اور روزے کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی مانگی مراد کو پا سکتے ہیں بھئی ایک ہوتا ہے رمضان کا روزہ وہ تو ورلڈ فیمس ہے اسے کون نہیں جانتا ہے اور بھئی یہ ہوتے ہیں فرض روزے لیکن اس کے علاوہ آپ جو کوئی بھی روزہ رکھتے ہو کوئی نفل کے کاؤنٹنگ میں آ جاتا ہے ابھی زور شور سے میں صرف ایک روزے کا نام بہت زیادہ سن رہی ہوں جس کو لوگ سولہ سیدوں کا روزہ کہتے ہیں اب دیکھیں سولہ سیدوں کا روزہ میرے پچھلے بارے بلوگ میں بہت سارے لوگوں نے سولہ شہیدوں کہا ہے سولہ شہیدوں نہیں سولہ سیدوں کا روزہ ٹھیک ہے اب سولہ سیدوں کا روزہ کیا ہے اور یہ کیوں رکھا جاتا ہے کیسے رکھا جاتا ہے وہ ساری چیزوں کو جو تفصیلیات ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ نے پچھلے والے ویڈیو میں بتا ہی چکی ہوں آپ لوگوں کو لیکن اس والے ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ پھر ونس اگین ایک ہی بات بولوں گی فرنڈز یہ جو روزہ ہے کافی زیادہ ویوادت روزہ ہے ویوادت اس لیے کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کیونکہ ایسا کوئی روزہ نہیں ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ جو ہے پورے عقیدت کے ساتھ اس روزے کو رکھتے ہیں اور آپ یقین جانو گے میرے آس پاس میں بہت سارے لوگوں کو میں نے ایسے دیکھے ہیں جنہوں نے سولہ روزہ کا عہد کیا اور جن کا کسی کا چھے کسی کا ساتھ کسی کا نو روزہ ہی میں بہتوں کا تو مراد پورا ہو گیا اور بہت کوئی ایسے بھی ہیں جن کا سولہ روزہ کمپلیٹ ہونے کے بعد بھی ابھی مراد پینڈنگ ہے پورا نہیں وہ دوبارہ سے رکھنا شروع کی ہے تو ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ کی مرضی پر ہوتی ہے اللہ کی رضا سے ہوتی ہے بس آپ کو روزہ رکھنا ہے اللہ کے لئے سولہ سیدوں کا روزہ ہے اس کا قطعی مطلب یہ نہیں کہ یہ سولہ سیدوں کے لئے آپ روزہ رکھ رہے ہیں ماز اللہ روزہ اور نماز صرف اللہ کے لئے ہوتی ہے اور یہ نقل روزہ میں ہی کاؤنٹ ہوگی ٹھیک ہے سولہ سیدوں کا روزہ رکھنے کا کچھ کرائٹیریہ ہے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جیسے آپ پندروی کی شب کو گزل کر لیتے ہو سولہ تاریخ کو آپ روزہ رکھ لیتے ہو سولہ تاریخ آپ کو رکھنا ہے اردو کیلنڈر کی حساب سے سولوی تاریخ کو دوسری بات آپ سولہ تاریخ کو جب روزہ رکھتے ہو تو آپ کو چار اکات نفل نماز پڑھنا ہے اور گیانا ہے یالت اللہ نیت میں کرتی ہوں چار اکات نماز نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے سولہ سیدوں کے روزہ کے خیر و برکت سے مو میرا قابل شریف کے طرف اللہ حوکر بول کر آپ کو چار اکات نفل نماز اپنی پڑھ لینی ہے اس کے بعد میں آپ اپنے روزے میں رہو اثر کے بعد جب اثر کا نماز پڑھ لگے اس کے بعد میں آپ تیل ہوتا ہے وائٹ وائٹ کلر کا وہ میں آپ لوگوں کو دکھا دوں گی خجور ہوتا ہے اور شرنی ہوتا ہے وہ ساری چیزوں کو آپ اکھٹا کرے کر کے اس کے بعد میں ایک بک ہوتا ہے سولہ سیدوں کے نام سے اگر آپ کے پاس وہ بک نہیں ہے کوئی بات نہیں آپ یہ آن لائن بھی سن سکتے ہو آن لائن میں اویلیبل ہے مطلب ہے یوٹیوب پر اویلیبل ہے وہ کہانی سولہ سیدوں کا کہانی آپ ٹائپ کرو گے آپ کو مل جائے گا تو وہ کہانی رکھ کر کہانی شرنی رکھ کر آپ کو کہانی پورا سن لے اس کے بعد آپ اکیلے بھی سن سکتے ہو اس کے بعد میں آپ کو یہ شرنی یا آپ تقسیم کر دو اپنے آس پاس میں یا پھر آپ اسے خود کھالو اور اپنے گھر والوں کو دے دو آپ کا روزہ جو ہے وہ ہو جائے گا کمپلیٹ یہاں پر ایسے ہی کر کے آپ کو سولہ مہینے تک روزہ رکھنا ہے سولہ سیدوں کا اگر بیچ میں آپ کا کوئی مہینہ ایک بھی چھوٹ جاتا ہے تو آپ اس مہینے کو ڈراب کر کے دوسرا مہینہ سے اپنا روزہ کا جو کاؤنٹنگ ہے اس کو پورا کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو میں نے آپ لوگوں کو یہ پل ڈیٹیلز بتا رہی اب بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ سولہ سیدوں کا روزہ نہیں ہے تو بھئی دیکھئے آم آم ریلی کنفیوزڈ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ان لوگوں کا مندد اور مرادیں کو پورا ہوتے ہوئے اور میں بھی ایکسپیرمنٹ ہی کر رہی ہوں کیونکہ میرے بہت سارے دیورز نے مجھ سے کہا کہ آپ ایکسپیرمنٹ کر کے دیکھ لو تو آپ تو یوٹیوبر ہو آپ کا مراد اگر پورا ہوتا ہے تو آپ کا عقیدت جو ہے وہ بڑھ جائے گا جی ہاں بلکل میں بھی یہی کہوں گی کہ اگر میری مراد پوری ہو جاتی ہے تو میرا بھی عقیدت بڑھ جائے گا انشاءاللہ تو چلیے اب جب روزہ ہوں تو افطار کی تیاری کرنی ہوں اور ساتھ میں کہانی بھی سننا ہے تو چلیے آئیے کہانی پہلے سنتے ہیں اس کے بعد میں افطار کی تیاری کرتے ہیں آئیے پیارے ناظرین و کریم آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم لوگوں نے شرنی لے لیا ہے اور یہ ہے خجور اور اس پر ہم لوگ ڈال دیئے ہیں یہ تل ٹھیک ہے یہ سے تل ہی کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ والا ٹھیک ہے وائٹ وائٹ سا اگر آپ لوگ زیادہ آدھ بھی روزہ ہو تو زیادہ شرنی مگا سکتے ہو میں ایک اکیلی روزہ ہوں اس لیے میں نے اتنی ہی شرنی مگائی ہے تقسیم کرنا چاہتے ہو تو آپ زیادہ مگا وہ زیادہ نہیں مگانا بہتر ہے فرنس بے حرمت ہی نہیں ہونا چاہیے بلکل بھی کھا کے ختم ہو جانا چاہیے اے عزیزو ہو گیا کہانی پورا جو کوئی صحیح حاجت رکھتا ہوں وہ سولہ سیدوں کے نام سے سولہ روزے رکھیں چار رکعت نماز نفل سواب سولہ سیدوں کے نام پر پڑھ کر بخشیں یہ کہانی دوسروں کو سنائے اور شیرینی تقسیم کریں خدا کے فضل سے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیل اور پرکت سے اپنی مراد پر آئے گی آمین رب العالمین بس اب دعائیں کر لیں جو آپ کی مراد ہے بس اس کو دعائیں کر لیں اللہ تعالیٰ سے فرنس کہانی میں نے سن لی ہے اور نیاز فاتحہ جو تھا وہ بھی ہو گیا ہے اور اب چلیے چلتے ہیں اور افطار کا پریپریشن کرتے ہیں آئیے بھائی فرنس تو آج کا افطاری ہم لوگوں کا یہ ہے رمضان کے بعد یہ ہم لوگوں کا پہلا افطار ہے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو سموسے یہاں پہ پیازو وہاں پہ چنا وہ کچھا چنا وہاں پہ فروٹس تھوڑا بہت اور یہ وہ جو ہم شرنی جو بھی ہم لوگوں نے فاتحہ کیا ہے اور یہاں پہ شربت اور بھائی گرمی کافی زیادہ ہے اس وقت کولکتہ میں تو برف تو ہونا بہت ضروری ہے اور سالڈ اے لازمی ہے دم برف ہونا بلکل کافی زیادہ خوشی لگ رہا ہے آج افطار دیکھ کر رمضان کے کافی دنوں کے بعد زیادہ خوشی لگ رہا ہے میرا افطار ہو گیا ہے اور اب میں جا رہی ہوں چائی کے لیے کیونکہ بھائی چائی مست ہے تو اب چائی بنانے کے بعد آپ لوگوں سے ملاقات کرتی ہوں میں یہاں پہ ٹی بنا رہی ہوں یہ دیکھ لیں اور یہاں پہ میری تپی نماز پڑ رہی ہے تو انہیں پڑھنے دیتے ہیں نماز ہم لوگ دیکھتے ہیں اپنی ٹی کو بھائی افطار کرنے کے بعد میں چاروں کا اتنا بچ گیا ہے ماشاءاللہ بھائی افطار میں یقیناً برکت ہو جاتا ہے دیکھتے ہیں اسے برباد تو ہم ہونے دیں گے نہیں بلکل بھی کھانا ویسٹج بلکل بھی نہیں کرنا ہے تو اسے ہم لوگ آڑ ویجی تک ساڑھے آڑ ویجی تک کھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ چائی بن کر ہو گیا ہے تیار اور اب ہم لوگ پییں گے چائی کی چائی ایک دب مست ہے کوئی بھی روزہ کے بعد میں سر تی آپ کے لیے سر کچھ فلیش ہوا ہاں کیا فلیش ہوا سر آپ روزہ نہیں تھے آپ صرف رمضان والے روزہ رکھتے ہیں نا ماشاءاللہ چلی اپنی اپنی آس تھا اپنی اپنی ماننے تھا کیسا ہے جائی ٹھیک ہے نا روزہ تھی سولہ سید کا نفل روزہ ایسے ہی نارمل تو چلی اپنی آج کا ویڈیو اگر میرا آپ لوگوں کو اچھا لگا ہے تو میرے چانل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر لیں اور اب میں ملتی ہوں بہت جلد ایک دوسرے بہترین ایک اور اچھے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے آپ سب اپنا خیال رکھیں بائی بائی چیک کر رہا اللہ حافظ موسیقی